اسلام علیکم آج ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار چڑپٹی چنا چاٹ کی ریسپی لے کر آئے ہیں چلی آئے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے دو سو گرام کالے چنے لیے ہیں جن کو ہم نے رات بر بھگو کر رکھ دیا تھا اور ان کو ہم نے تین سے چار سیٹی آنے تک بوائل کر لیا ہے اور اچھے سیدے کی گل چکے ہیں اور اب ہم اس کے لیے ایک مسالہ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے آدھا چمچ نمک لیتے ہیں آدھا چمچ کالا نمک ہے آدھا چمچ یہ لال مرز کا پاورڈر لیا ہے ایک چمچ ہم نے پیسہ دھنیا لیا ہے ایک چمچ چاٹ مسالہ ہے چوتھائی چمچ یہ کالی مرز کا پاورڈر ہے اور یہ اس میں تھوڑا پانی ڈالتے ہیں دو ٹیبل اسپون کے قریب اور اس کا ایک ہم گھول تیار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی اسے پکانا ہے گھول تیار ہو چکا رکھتے ہیں سائٹ پر اور ایک پین کو گرم کا لیا ہے دو ٹیبل اسپون اس میں ہم نے کڑوا تیل ڈال دیا ہے سرسو کا اور گرم ہو چکا اچھے سے اس میں آدھا چمچ ہیرہ ڈال دیا جو چٹکنے لگا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں وہی مسالہ ڈال دیتے ہیں جو کہ ہم نے بنا کر تیار کر کے رکھ لیا ہے اور بس اس کو تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اور ذرا سا ایک سے دو منٹ ہم پکا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے پاک جائے اس میں اچھی سے خوشبو آنے لگے مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے اور اب ہم جو چنے رکھے ہیں ان کو اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے اس کو پکا لیں گے اور سارا مسالہ اس پر لپڑ جائے گا تب تک ہمیں اسے پکانا ہے صرف دو سے تین منٹ کے لیے چنے کے اوپر مسالہ اچھی طرح سے لگ چکا ہے اور اب ہم گیس کی فریم کو بند کر دیتے ہیں اور چنوں کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں تاکہ ہم اس کی چاٹ بنا سکیں چنے کو ہم نے ایک بال میں نکال لیا ہے اور اب ہم اس میں ساری چیزیں ملا دیتے ہیں دو ہری مرچ لیے جن کو باریک کٹ کر لیا ہے ان کو اس میں ڈال دیتے ہیں ایک میڈیم سائز کے آلو کو ہم نے اُبا لیا ہے اور اس کو ہم نے چوکو ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اب اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں ایک میڈیم سائز کے ٹماٹر کو ہم نے چوکو ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور ہم نے بیچ اس کے نکال دیے ہیں بیچ بالکل اچھے نہیں لگیں گے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے جس کو ہم نے کٹ کر لیا اس کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں ایک مٹھی ہرہ دھنیا لیا تھا جس کو ہم نے دھو کے اچھے سے چوپ کر لیا ہے اب اس کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں چنے کی چاٹ میں اگر نیبو نہ پڑے تو مزہ بلکل بھی ادھورہ رہے گا اس لیے اب ہم اس میں آدھا نیبو کا رس ڈال دیتے ہیں جس سے بہت مزے دار بنے گی چاٹ اب چنے کے ساتھ ساری چیزیں اچھی طرح سے ملا دیتے ہیں تاکہ یہ سب ایک ساتھ مل جائیں اور کھانے میں بہت زیادہ یہ ٹیسٹی چارٹ لگتی ہے آپ لوگ ضروری سے ٹرائی کریں چنے کے ساتھ ساری چیزیں مل چکی ہیں اور بہت چٹپٹی چنے کی چارٹ تیار ہوئی ہے اس رمضان آپ لوگ انشاءاللہ اسے ضرور بنائیں مزے دار چٹپٹی مسالے دار چنے کی چارٹ بن کر بلکل تیار ہے آپ لوگ بھی اس رمضان میں اسے ضرور بنائیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی آپ سب کو میری طرف سے رمضان شریف کی بہت بہت مبارک بات آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا ہم کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ